بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دماغ میں سیو کیا اور جس وقت بھی وہ پریشان ہوتا وہ خوبصورت مناظر اس کے ذہن میں آجاتے اور اس کی پریشانی اس طرح سے گم ہو جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی اور وہ اپنے آپ کو خوشگوار موڈ میں محسوس کرتا تھا یہی منظر اس نے اس منظر کشی اس پوئی میں کی ہے ہم اب اس کی پہلے پیرا فریز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سمری ڈیفو ڈیلز کا مطلب ہوتا ہے آبی نرگش کے پور آبی نرگش موسیقی 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 ایسے بادل کی معنی جو وادیوں اور پہاڑوں پر تیرتا پھرتا ہے پھر اچانک میری نظر ایک حجون پر پڑی جو سنہری آبی نرگس کے پھول تھے درختوں کے نیچے جھیل کے قریب پھڑ پڑا رہے تھے ملکی میں دودھیا راستے یا کہکشا یہ دودھیا راستوں میں چمک رہے تھے ستاروں کی معنی یہ نا ختم ہونے والا ایک سلسلہ پھیلا ہوا تھا خلیج کے قریب یہ نا ختم ہونے والے سلسلے کی صورت میں پھیلے ہوئے تھے ایک جھلک میں ہزاروں کی تداز میں نظر آتے تھے تاؤسنگ دیئر ہیڈز ان سپرائیٹلی ڈانس اور رکس کرتے ہوئے اپنے سر ہلا رہے تھے دہ ویوز بیسائیڈ دیم ڈانس بٹے آوٹ دیڈ دہ سپارکلنگ ویوز ان گلی خوشی میں دہ ویوز بیسائیڈ دیم ڈانس ان کے قریب جو لہرے تھی وہ بھی رکس کر رہی تھی ناچ رہی تھی اور خوشی میں یہ لہرے مزید چمکتی ہوئی دکھائی دیئر ہی تھی یہ پوئیٹ کوڑناٹ بٹ بگے ان سچا جوکنڈ کمپنی جوکنڈ خوشگوار کمپنی صحبت ایک شائد خوشگوار کمپنی میں خوشگوار کھولوں کی صحبت میں خوشی محسوس کرتا ہے میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا اور یہ جو احساسات اور خیالات تھے یہ میرے لئے ایک دولت کا باعث تھے جو میرے لئے ایک دولت کا منظر پیش کر رہے تھے فور افن، وین وائی کوش آئی بیشتر عکسرو بیشتر جب آپ نے بیشتر میں لیٹھتا آئین ویکنڈ آئی پینسی مود پینسی پریشان خالی اور ذہن اور پریشانی کی عالم میں they flash upon that inward eye اندرونی آنکھ دل اندرونی آنکھ تو یہ پھولوں کا منظر میری دل میں آجاتا which is the bliss of solitude solitude تنہائی بینیت نیچے solitude تنہائی تنہائی یہ تنہائی میں میرے لئے راحت کا باعث ہوتا and then my heart with players fill پھر میرا دل خوشیوں سے معمول ہو جاتا and dances with the daffodils اور daffodils یا اوی نرگس کے پھولوں کے ساتھ ناشتے لگتا ایسے ہی ہم نے اس کی translation paraphrase کی اب ہم اس کی summary پڑھتے ہیں کہ آم الفاظ میں summary جو انتہان میں آتی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے summary daffodils this poem has been written by william wordsworth a romantic poet he is known as the poet of nature because of his love for it in this poem the poet expresses the feelings of joy and pleasure which he experienced during a walk in the court country site اس نظر میں شاعر نے اپنا خلاصہ بیان کیا ہے کس طرح سے اسے خوشی محسوس ہوتی جب وہ واک کے دوران دیہاتی علاقے میں گیا he saw a large number of daffodils growing beside the lake اس نے بڑی تداد میں ابھی نرگس کے پھول جھیل کے کنارے دیکھے اور ذرختوں کے نیچے they were moving and waving in the air with player وہ پھول خوشی سے ہوا میں جھول رہے تھے the sight fit the heart of the poet with player اس منظر نے شاعر کے دل کو خوشی سے بھر دیا this left a permanent impression on his memory left چھوڑنا اس منظر نے اس کے حافظے پر ایک مستقل اثر چھوڑا whenever he remembers their sight جب کبھی وہ اس منظر کو یاد کرتا he gets relief from the feeling of loneliness and also gets permanent player تو اس کا تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور خوشی اس کو حاصل ہوتی اس طرح سے یہ آج ہمارا لیسن دیفرڈل کی پیرا فریز سمری ختم ہوئی thank you very much for your kind patience